اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر میرے بھائی اور بہنوں سمجھنے کی کوشش کرئے مرزا اخلا میں مات خاگیانی اس کی جماعت احمدیہ کہ میں پیچھے کیوں پڑا ہوں کیونکہ میرا فرض ہے آج پولیس کورٹ کوئی بھی عام مسلمان یا عام انسان یا کوئی بھی مذہب ہندو کرسچن کوئی بھی یہ کہیں گے مذہبی لوگ کہ اے بھائی آپ اپنے راستے پہ رہیے اگر آپ مسیحہ ہیں مہدی ہیں سیویر ہیں تو سب کو بچائیے کیوں خامہ خا کے آپ جماعت احمدیہ کے پیچھے پڑے ہیں بھائی کسی کو برا بولنا اچھی بات ہے گیا لیکن ان نادانوں کو یہ نہیں معلوم کہ وہ مسیح دجال ہے جس کے بارے میں پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ مہدی علیہ السلام آ کر مسیح دجال کا خاتمہ کریں گے مسیح اپنے مریم آئی یعنی رو اللہ یعنی کرائیسٹ آ کر انٹی کرائیسٹ کا خاتمہ کر دے گا ٹیبل سکس کا انٹی کرائیسٹ ٹیبل سکس یعنی انٹی کرائیسٹ کے معنی ہے ڈوبلیکیٹ مسیحہ یعنی مسیحہ کا خلاف مخالف اصلی مسیحہ کا مخالف کون انٹی کرائیسٹ یعنی کون سے مسیحہ کا مخالف عیسیٰ علیہ السلام جو ابنے مریم تھے جو بنی زیادہ کے لئے آئے تھے وہاں کا یا دوسرا مسیحہ جو مسیحہ بن ڈیویڈ ہے یعنی دعوت علیہ السلام کی نصر کے آنے گئے مسیحہ کون سے مسیحہ کا مخالف مسیحہ کا مخالف سے مراد مسیح دجال جو ہے مہدی علیہ السلام کا مخالف ہوگا جو مسیحہ اپنے دعوت ہیں یعنی میں میرا مخالف اب آپ بولیں گے کہ پہلے مخالف آئے گا یا پہلے مسیح دجال آئے گا یا پہلے اصلی مسیح آئے گا یہاں پر دونوں بھی ایک بوسے کے مخالف ہے نوٹ کریں مسیحہ مسیح دجال کا مخالف ہے مسیح دجال کا مخالف سارے دنیا بھی ہے اور اصلی مسیحہ مسیح دجال کی لڑائی تو ہو کے ہی رہے گی اسی سے تو ثابت ہوگا دنیا میں کہ اللہ ہے اللہ کے وعدے سچے ہیں شیطان کا وجود ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے تو اللہ کا یہ وعدت آج آپ نے فلم دیکھی ہوگی رجنی کانت کی ریسینلی جو ریلیز ہوئی روبورٹ مجھے تو پتہ نہیں یہ کہاں سے کاپی کیے یا خود اپنے ریسرچ کر کے بنایا ہے اچھی بات ہے لیکن مجھے انڈین ہسٹری میں انڈین ہسٹری آف سینیما میں آپ لوگ مت دیکھیں سینیما میں یہ نہیں بول ہوں کہ سینیما دیکھیں بعض اچھے اسٹوریز ہوتے جو بک پڑھنے کے جیسے ہوتے ہیں مرزا غلامت خادیانی کے زمانے میں فلم انڈسٹری نہیں تھی فلمیں بنانا حرام ہے کون کہتے ہیں وہ لوگ جو اس زمانے کو اللہ نہیں مانتے یعنی اللہ تعالی حدیث میں فرماتا ہے یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں نبی کے ذریعے بھی جو فرمان ہے وہ بھی اللہ کی طرف صحیح ہے لہٰذا زمانہ اللہ ہے زمانے کو برا مت کہو سمجھ رہے ہیں تو یہ زمانے میں بھی ویڈیوز ہوتے ہیں تو زمانے کو برا مت کہو لیکن ایسے ویڈیوز جو بے شرمی بے حیائی ضائع کرتے ہیں وہ دیکھنا حرام ہے بے شک حرام ہے لیکن بعض ایسے ویڈیوز ہیں جو ایک ڈاکٹر کو دیکھنا ضروری ہے جیسے ڈیلیوری کا کیس جیسے ایک ماں کو دیکھنا ضروری ہے کہ ڈیلیوری کیسے کی جاتی ہے اس میں ایسے ویڈیوز بنانا لہٰذا عورتوں کو لائف ڈیلیوری کا جو کیسز ہے یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ایک ڈاکٹر کو دیکھنے کے لئے ضرورت ہے ایک lady ڈاکٹر ایک جنس ڈاکٹر کے دیکھنا ضروری ہے لہٰذا اس کے لئے اسلام پرمیشن دیتا ہے حج کے لئے آج فوٹو لگانا ضروری ہے کیونکہ ایڈنٹیفیکیشن ہے ایمپورٹنٹ فوٹو کھینچنا کس لیے حرام ہے نوٹ کریں فوٹو کھینچنا بودھ پرستی کے لئے حرام ہے فوٹو کھینچنا حرام بازی کے لئے حرام ہے فوٹو کھینچنا ایسی چیزوں کے لئے جو اسلام کے خلاف کی جاتی ہے وہ حرام فوٹو ہی کھینچنا بند ہے اولا تو پھر آپ گھر میں بیٹھے رہیے آپ کو نہ تو سیتیزنسپ ملے گی نہ آپ کو کئی جا سکتے ہیں نہ موف کر سکتے ہیں یہ مجبوری کے تحت آپ بول رہے ہیں مجبوری کے تحت جتنے بھی چیزیں ہیں وہ الاؤڈ ہے اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے فوٹو ہی نہیں لیں گے ویڈیو ہی نہیں لیں گے تو اسلام کیسے پھیلائیں گے تبلیغ کیسے کریں گے آج جو میرا علم آپ میرے کو اللہ تعالیٰ کا جو علم دیا ہوا ہے جو حدیث نبی ہے وہ سب آپ تک کیسے پہنچے گی ذرا غور کریے مکہ میں پانچ وقت نماز ٹلی کاس کی جاتی ہے ماشاءاللہ سے برا ہے گیا برا نہیں لیڈیز بھی دکھائے جاتے ہیں اس میں لیکن پورے نخاب میں ہوتے ہیں برخے میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے جائز ہے لہٰذا جو چیز جائز ہے اسے کرو جو چیز نا جائز ہے اسے مت کرو میرا بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے آپ نگی تصویریں دیکھئے بدکار فلمیں دیکھیں بیٹھ کر نیٹ کے اوپر جو زینہکاری کے ہوتے ہیں یعنی پورے ننگا جسم دکھا رہے ہیں اور جو عورتیں یہ کر رہے ہیں اور جو مرد یہ کر رہے ہیں تو بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں یہ لوگ پورے شیطانی لوگ ہیں جو کر رہے ہیں میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ سے گناہ کرنے والے لوگ بہت ہیں نیٹ کے اوپر لوگ جو ہے ڈرد رہے ہیں آج کل انٹرنیٹ کو گھر میں رکھنے سے کیونکہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسید دجال کا فتنہ ہے نہیں نہیں یہ تو انٹرنیشنل ایک لاؤ ہے انٹرنیشنلی ایک ترخی ہو رہی ہے جو جس کے اندر ایک دنیا ہے انٹرنیٹ آپ اس کے اندر خوران دیکھیں خوران پاک دیکھیں انجیل دیکھیں طورت دیکھیں زبور دیکھیں یعنی بائبل دیکھیں اول ٹیسٹیمنٹ دیکھیں اور وشنو پران دیکھیں شیو پران دیکھیں سب کچھ دیکھیں اللہ کی عبادت کریے لیکن مشرق بن کر مت دیکھیں مشرق مت بنیئے یعنی آپ کو عیسیٰ علیہ السلام حرام نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام حرام نہیں ہے نوزو بللہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینا حرام نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کا نام لینا حرام نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کا نام لینا حرام نہیں ہے لیکن ان کی پوجا کرنا حرام ہے جب آپ نوٹ کریے انبیاء علیہ السلام کی پوجا رسولوں کی پوجا کسی بھی چیز کی پوجا سوائے اللہ کے حرام ہے اسی طریقے سے میرے بھائی اور بہنوں آج ایڈوکیشن یعنی علم حاصل کرنے کا طریقہ بھی ویڈیوز ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جوتے کا تسمہ اپنے یعنی جوتے کی آواز بھی بات کرے گا یعنی آپ جو ریکارڈنگ کریں گے وہ آپ سن سکیں گے یہ بھی حدیث شریف میں ہے مشکات شریف میں موجود ہے یہ کہ اپنا ویڈ اپنے سے بات کرے گا یعنی آج دیکھیں ایسا فون لے کے بات کرتے ہیں بلکل ایسا لگتا ہے دور سے کہ وہ گھوڑے کو مارنے کی چابک ہے تو آج موبائل فون سے بات کی جا رہی ہے تو حدیث شریف میں آ چکا ہے کانہ دجل کا گذہ آئین ایرو پلین جو مرزا غلامت خادینی کا چوتہ خلیبہ مرزا تاہر آیا تھا جس پر مخصوص وقت پر جب ستر ہزار یہودی نینٹی نائن میں جمع ہوئے تھے نینٹین نینٹی ون میں سوری نینٹین نینٹی ون ایڈی پنجاب خادیان میں جمع ہوئے تھے یہودہ خبیہ یہود سے مسلمان جو جمع ہوئے تھے وہ واقعہ ہو چکا ہے لہٰذا حدیث میں ذکر موجود ہے ڈائناؤسورس کے نکلنے کا دعوت دولرس کا قرآن اس کی گوائی دیتا ہے زمین کا جانور نکلے گا نکل چکا ہے سارے جہاں میں الحمدللہ جو کلام بھی کر رہا ہے اور کلام بھی کر رہا ہے ماشاءاللہ کمپیٹر پروگرام کے ذریعے اس کو بات کروا رہا جا رہا ہے تو آیت ہے یہ اللہ کی نشانی پوری ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے جس سے پتا چلا کہ اس سے پہلے بھی یہ خیامت آئی تھی الحمدللہ تو حدیث نبی قرآن اس سارے باتوں کی گوائی دے رہے ہیں سارے پچھلی کتاب گوائی دے رہی ہے کہ اب جو مصر میں لفنا ہو رہا ہے یہ بھی مہید علیہ السلام کے ضرور کے ساتھ ہی اینڈ ہوگا یعنی میں آج چکا ہمیں تیاری میں ہوں دیکھئی ہے اب ماشاءاللہ سے سارے دنیا پہ فتح ہو جائے گی سارے عیسائی سارے مسلمان ہو جائیں گے مسلمان کے معنی کیا ہے اپنے آپ کو پیس میں شانتی میں سبمیٹ کر دینا عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے کے نہیں اے کرسٹینز او کرسٹینز تیل می ویدر عیسیٰ علیہ السلام سن آف میری علیہ السلام مریم علیہ السلام وہ مسلم اور نوٹ یعنی وہ مسلمان تھے کے نہیں میں بولتا ہوں مسلمان تھے آپ بولیں گے وہ کیسے دیکھئے آپ بولیں گے وہ یہودی تھے ارے وہ خبیلہ یہود کے تو تھے ہی نہیں کیونکہ بلکل ایک نہیں پیدا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تو پھر آدھا عیسیٰ علیہ السلام کی نسل کہاں ملا رہے ہیں بی بی مریم جو تھے وہ دوسری نسل سے ہیں آپ زبردستی لے کے آکے ان کے باپ کو یوسف بنا رہے ہیں جو کیسے پالے ہیں سمجھنے کی کوشش کے لئے دعوت علیہ السلام کی نسل سے عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام لیم نیچر کے تھے یعنی بکری کے بچے کے میم نیچر کے تھے ان کو لائن نیچر نہیں بن سکتے وہ کیوں کہ ان کو پوری باڈی بدلنے پڑے گی باڈی بدلے گے تو یہ فطرت بدلے گی اس لئے لائن مسیحہ لائن مسیحہ نہیں بن سکتا کیونکہ لائن مسیحہ لائن مسیحہ بھی نہیں بن سکتا لہٰذا میں لائن مسیحہ ہوں لائن مسیحہ نہیں الحمدللہ وہ ہولی اسپیٹ سے بیپٹائز کرتے تھے میں فائر سے بیپٹائز کروں گا یعنی میں میں بتیسمہ دوں گا آپ کو بچاؤں گا موہوں کے شولوں سے آگ سے میرے کھڑک الفاظوں سے اور میں بعض جگہ لوگوں پر واربی کروں گا ان لوگوں پر جو بکار ہیں برے ہیں جو شریعت کے خلاف کرتے ہیں لیکن میں بچانے کے لئے آیا ہوں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ساہے جہاں کو بلڈ بات کر دوں گا ایرانی حضرات جو اخلیت ہیں شیعہ حضرات دس بارہ کروڑ سے زیادہ نہیں ہے دنیا میں ان کو اہمیت دیکھ کر جو دنیا ہے سمجھ رہے ہیں کہ غیب امام مہدی غیب کوئی بھی نہیں ہے غیب سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں ہے غیب مطلب غیب مطلب جگہ بے جگہ نہیں ہے اللہ موجود ہے لیکن آپ کی آنکھوں سے غیب آپ کی آنکھیں ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اللہ کو اللہ موجود ہے اس وقت کیا آپ نہیں دیکھتے آج ایسے سکرینس آگئے ہیں جیسے آوتار مووی دیکھیں آوتار جو ریسنٹلی یعنی انخریب جو ریلیز ہوئی تھی جس میں سکرین ہی نہیں رہتا لیکن آپ کو نظر آتا ہے اپورا یعنی انویزبل سکرین ہے آپ اس کے اندر سے جا سکتے ہیں آسکتے ہیں اپنا ہاتھ دال سکتے ہیں سو پر دے لیکن وجود ہے لیکن آپ پکڑ نہیں سکتے اسی تاریخ سے اللہ کا ساری کائنات میں وجود ہے ساری کائنات اس کے خفزے میں سارے فرشتے اس وقت کام پہ لگے ہوئے ہیں جنات کام پہ لگے ہوئے ہیں ہم اس کے اندر سے گھوز جاتے ہیں آتے جاتے ہیں یعنی سب کچھ انہی کے اندر سے ہو رہا ہے سب کچھ فرشتے تو لگے ہوئے ہیں لیکن آپ کو دسکرین میں رہا ہے ہم نے نظر نہیں آ رہا لیکن وہ موجود ہے اپنی جگہ کام پہ لگے ہوئے ہیں بلکل ایسے ہی سکرین کی طرح جو انویزیبل سکرین کی طرح ہیں الحمدللہ وہ موجود ہیں لیکن ہم کو نظر نہیں آتے میرے بھائی اور بھائیوں سمجھنے کی کوشش کہئے مرزا خلام احمد خادیانی مسیح دجال تھا وہ مہدی علیہ السلام مسیح علیہ السلام نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ جسمانی نشانات اس کے اوپر کچھ بھی ثابت نہیں ہوئے جیسے یہ مسہ رہنہ باریک بلکل ایک چھوٹا جو ہے پل کی طرح چھوٹا پل یعنی چھوٹا سانچے موڈی کی طرح کالا نہیں بلکہ اسکین کلر کا یہ جو مارک ہیں یہ جو سفید مارک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مارک وائچ جو کہ دھوپ کی روشنی میں چھپ گیا اور یہ اس کے پر جو نشان پورت اور یہ کنکیویٹی جو نظر آ رہی ہیں آپ کو ایسے کنویکس لینس کی طرح یہ نشان کھر یہاں پر ایک نشان رہنا بلکل ایکزیکٹ جو میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے آپ کو دوسرے ویڈیوز میں دیکھئے دہولی سائنس آف مہدی علیہ السلام پر دیکھئے آپ جا کر آپ کو نظر آ جائیں گے وہ سارے نشانات مرزا غلام احمد خادیانی کے ساتھ نہیں ہوئے کیونکہ وہ مسید اچھا تھا اور مرزا غلام احمد خادیانی جماعت احمدیہ کا جو بانی ہے جو فیرون ڈینسٹی کا بانی ہے فاؤنڈر ہے اس ڈینسٹی کا جیسے مغل ڈینسٹی تھی مغل ڈینسٹی کا فاؤنڈر کون تھا بابر تھا انڈیا اسی طریقے سے ڈینسٹی کا ایک فاؤنڈر ہوتا ہے اسی طریقے سے پوری ڈینسٹی ہوتا ہے مغل امپیر جیسے ہے مغل امپیر تو خیر الگ معاملہ ہے فیرون ڈینسٹی جیسے تھے جس کا بانی تھا ویسے جماعت احمدیہ ایک ڈینسٹی ہے مذہبی ڈینسٹی جس کا یقیدہ ہے مریضا قرآن خادرینی مسیحہ ہے وہ مسیح دجال ہے حقیقت میں لہٰذا وہ نشانات جو فیزیکل سائنس اور مہدی علیہ السلام ہیں جیسے کہ یہ ہونا براڈ فیس ہونا رنگ اندومی ہونا دیکھنے میں ماشاء اللہ سے خوبصورت نظر آنا ناک لمبی اونچی ہونا آنک سلیڈی ہونا اور بیچ میں ڈپ ہونا اور تل ہونا ہاتھ کے اوپر ادھر تل ہونا پیٹ پر تل ہونا اور رائٹ سائٹ پر تل ہونا کھائی کے اوپر یعنی ران کے اوپر پھر بلاک مارک ہونا پیر کے اوپر یہ سارے جو رال لمبے بال لمبے کاندھے تک ہونا یہ سارے نشانات مہدی علیہ السلام کے مریضا قرآند خادیانی مسیح دجال پر فٹ نہیں تھے کیونکہ وہ مسیح دجال ہے مریضا قرآند خادیانی مسیح دجال ہے اس کے والد کا نام مسعود نہیں تھا اس کے والدہ کا نام سرائیہ نہیں تھا اور عبداللہ آمینہ بھی نہیں تھے دیکھیں عبداللہ اور آمینہ نئی رہے گا محید علیہ السلام کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں حدیث میں آتا ہے مشکات شریف پیش نمبر 26 پہ ویلیوم نمبر 3 پہ کہ محیدی کا نام میرے نام سے یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں محیدی کا نام میرے نام سے اور مہدی کے والد کا نام میرے والد کے نام سے مطابقت رکھے گا یعنی جیسا مہدی علیہ السلام جیسا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک نام ہے ویسا ہی مہدی علیہ السلام کا نام ہوگا جیسا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہے یعنی عبداللہ ویسا ہی مہدی علیہ السلام کے والد کا نام بھی ہوگا اس کے معنی یہ نہیں ہے یعنی name compatible ہے اس کے معنی یہ نہیں کہ مہدی علیہ السلام کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا اور مہدی علیہ السلام کا نام ہی محمد ہوگا صرف نہیں بلکہ یہ ایک law ہوتا ہے آنے والے مہدی علیہ السلام کے نشانات دی جاتے ہیں تو محمد مسلم کے بھی نشانات پہلے سے تھے تو حدیثیں بھی موجود تھی ہوں گی طورت میں جو ادھر ادھر گم ہو گئی کہ آنے والے خاتم النبی کا نام جو ہے آخری نبی محمد مسلم کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا والدہ کا نام آمین ہوگا ضرور کہیں پہلے سے پیش گوئی تھی ہوگی جو یہودیوں نے گمرا گو گما دی یا حی نے ان کے پاس یا حی بھی تو چھپا دی لہٰذا ویسا ہی مہدی علیہ السلام کا نام بھی حدیث میں موجود ہے جو آپ لوگ پڑھتے ہیں مگر نظر نہیں آتا عروہ ابن مسود کی شباب میں ہے عیسیٰ ابن مریمہ جو آنے والے ہیں یعنی میرے والد کا نام مسود ہوگا یعنی عروہ کی جگہ مہدی علیہ السلام کو لگا لی جو رو اللہ کو اور والد کا نام مسود پھر سوریہ سور جمعہ کی تفسیر میں آپ دیکھیں ایک دو تین آیت کی کہ اگر ایمان ایک بر ستارہ سوریہ پر چلا جائے ہمیں ستارہ کا لفظ نہیں ہے نوٹ کریں اگر ایمان ایک وقت سوریہ پر چلا جائے ستارہ بولتے سوریہ کا ستارہ کا نام ضرور سوریہ ہے لیکن ہمیں ستارہ کا لفظ نہیں ہے اگر ایک وقت ایمان سوریہ پر چلا جائے تو ایک یا ایک سے زیادہ اسے وہاں سے خاصل کر لیں گے اور ایک اور ایک سے زیادہ یعنی سوریہ سے لے آئیں گے ایمان کون مہدی علیہ السلام ایک شخص یعنی رسول نبی نہیں آ کر سارے جہاں میں اسلام پھیلا دیں گے تو دنیا میں کہاں سے آئیں گے مہدی علیہ السلام ستارہ نہیں ہے وہ لفظ وہاں پر نوٹ کر رہے ہیں نجم کے لفظ نہیں ہے وہاں پر یہی لفظ ہے ایک کہانی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ محمد مصد صلی اللہ علیہ السلام چھوڑی سے کہانی سمجھا رہے ہیں یا کوئی ریفرنس زیادہ نہیں نبی کی باتیں بھی حکمت بھری ہوتی ہیں کیونکہ نبی اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے نہیں آتے وہ یوٹیلائز کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اور اللہ کی طرف سے تھے وہ کوئی آسٹرولوجر نہیں تھے یہ ریسرچ کرتے وہ آسٹرولوجر بن گئے یعنی نیجومی بن گئے محمد مصد صلی اللہ علیہ السلام اللہ کی طرف سے رسول ہیں نبی ہیں جو اللہ نے ان کو دیا وہی وہ نبی نے ظاہر کر دیا محمد مصد صلی اللہ علیہ السلام نے ماشاء اللہ سے لہٰذا مرزا غلامت خادیانی مسید اجال ہے میرے بھائی اور بہنوں نوٹ کریں مرزا غلامت خادیانی کہ والدین کا نام مسعود نہیں تھا اور سرعیہ نہیں تھا اس کے ساتھ سارے نشانات جسمانی نشانات جو آج ساری دنیا پکار پکار کے کہہ رہی ہے دنیا کے سارے عالم لوگ ہر قوم میں کہہ رہے ہیں کہ مہدی علیہ السلام زندہ ہے اس وقت کہیں پر ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ میں انڈیا میں ہوں اور کئی لوگوں کو معلوم ہیں لوگ ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ تو میں آ چکا ہوں ماشاء اللہ سے اور بعض لوگ چانس بھی مار رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مہدی چلو مہدی کا تو دعویٰ کر لو عیسی علیہ السلام آئیں گے بعد میں دیکھ لیں گے کم از کام پر مہدی تو بن جائیں گے مہدی سمجھ رہے کے ریسرچ کر کے عدنان اختر تیس سال سے ریسرچ کر کے سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو مہدی یعنی وہ بول نہیں رہے پھلا لیکن خامج بیٹھ رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو مہدی سمجھ رہے ہیں اندر سے میرے بچے عدنان اختر میرے بچہ حارون یاہیا میرے بچہ ہے چھوٹا اللہ ہو اکبر خیر ہے آپ نے بڑی اچھی ریسرچ کیے حارون یاہیا عدنان اختر آئی اپریشیٹ لیکن میرے بچے مہدی علیہ السلام باپ نہیں بن سکتے بیٹھے مہدی علیہ السلام نہیں بن سکتے آپ بچے ہیں کیونکہ یہ نشانات آپ سے ظاہر نہیں ہیں آپ کے ساتھ وہ بیویاں آپ کے پاس نہیں ہیں وہ بچے آپ کے پاس نہیں ہیں آپ انمیریڈ ہے بوت ہے یا شادی شدہ نہیں مارو کیونکہ وہ سفید مرارہ مسیح دجال کے پاس آپ ظاہر نہیں ہوئے اس وقت مرزا غلامت خادیانی کا چوتہ خلیفہ جہاز پر نہیں آیا یہ سارے نشانات یہ سینس ہونے چاہیئے بھئے مہدی علیہ السلام کے ساتھ جو آپ انسان کے ساتھ نہیں ہوتے ویسے گوھر شاہی ہے جو اپنے آپ کو مہدی علیہ السلام سمجھ رہا ہے ڈر کے مارے کہہ رہا ہے اگر ہے تو کہہ دو سنگسار کر دو مرا بچہ ایدر آباد میں ایسا لوری سنایا جاتا ہے اللہ اوبر اللہ اوبر گوھر شاہی تم ایکسپیری ڈیٹ کے آگے چلے گئے تم مہدی علیہ السلام نہیں ہو لیکچر دے رہے ہو بڑے بڑے اسلام کے اللہ ایسا کیا اللہ ایسا کیا اللہ کے نبیاں ایسا یہ ہے وہ ہے سب کچھ ہے لیکچر دینے سے کوئی مہدی علیہ السلام مسیح نہیں ہو جاتا خران پڑھ کے حافظ ہو جانے سے عالم ہو جانے سے مفتی ہو جانے سے کوئی مہدی علیہ السلام نہیں ہو جاتا مسیح نہیں ہو جاتا بلکہ وہ سینز فٹ ہونا چاہیے اس کی لائف کے اوپر پوری ایک فلم کے اسکرپ کی طرح دیکھو ایک جو فلم کا اسکرپ ہوتا ہے نا اس کے پیچھے کئی لوگ بیگراؤنڈ پر کام کرتے ہیں کیامرامن ایکسسٹنٹس اسکرپ رائٹرز ڈیالیک رائٹرز کئی پورا پروجیکٹ ہوتا ہے لیکن اس کو لیڈ کرتا ہے اس کو ڈسپلے اس کو ایکزیبیٹ کرتا ہے ہیرو اور ویلن اور اس کے ساتھی اور ہیروینز اور الگ الگ کیاریکٹرز وہ سینز جب تک کہ مہدی کے لائف میں نہیں ہوں گے وہ مہدی علیہ السلام ثابت نہیں ہو سکتا ماشاء اللہ سے وہ سارے سینز میرے ساتھ ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے ہو رہے ہیں جیسے ایک سین کی مثال میں نے آپ کو دی کہ سفید منارہ ہوگا فجر کا وقت ہوگا مسیر دجار کا چوتہ خلیفہ آئے گا شہر ہیدر آباد سے اصلی مسیحہ نکلے گا ہیدر آباد کے معنی ببرشیر رہنی کی جگہ نوٹ کریں دو ایز در آس چیپٹر نومر 11 میں آیا ہے ببرشیر نکلے گا باہر جنگل کی کہاں سے نکلے گا ببرشیر جنگل سے نکلے گا کہاں نکلے گا جنگل سے باہر ٹھیک ہے ببرشیر کے معنی کیا ہے وہاں پر مسیحہ کے ٹھیک ہے تو مسیحہ کہاں سے آئے گا جنگل سے آئے گا کون سے جنگل سے وہ جنگل میں جہاں ببرشیر رہتا ہے ببرشیر کہاں رہتا ہے ببرشیر جنگل میں رہتا ہے ابے کون سے جنگل میں رہتا ہے نہیں معلوم اس کا ذکر وہاں پر نہیں ایسے بھی تنا لکھا ہے مسیحہ دو یزدراس چیکٹر نمبر گیارہ ورس نمبر 37 میں Old Testament میں لکھا ہے کہ مسیحہ یعنی لائن ببرشیر آئے گا آئے گا جنگل سے کون سے جنگل سے ہاں پر وزاعت نہیں ہے تو ٹھیک ہے مسیحہ یعنی ببرشیر کہاں سے آئے گا جنگل سے کون سے جنگل سے جہاں ببرشیر رہتا ہے ببرشیر کہاں رہتا ہے جنگل میں رہتا ہے کون سے جنگل میں جہاں ببرشیر رہتا ہے ارے اس کے آگے نہیں معلوم بھائی صرف اتنے لکھا ہے ارے کونسا جنگل آدیلاوات کا جنگل سہارا جنگل راجستان کا جنگل امریکہ کا جنگل کوئی جنگل کا نام تو لو وہ نہیں ہے بھائی وہاں پر ہاں حکمت ارے ایسی کیسی حکمت ببرشیر کہاں رہتا ہے جنگل میں جنگل کہاں ہے جہاں ببرشیر رہتا ہے ببرشیر کہاں سے آیا جنگل سے یعنی مسیحہ کہاں سے آیا جنگل سے کون سے جنگل سے جہاں ببرشیر رہتا ہے ارے بھائی بہا سیمپل سی ہے ببرشیر رہنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں ہاں حیدر آباد آباد مطلب وہ جہاں رہتا ہے تو آنے والے مسیحہ کا شہر ہونا تھا حیدر آباد الحمدللہ مدینہ یعنی بڑا شہر یہ واحد حیدر آباد شہر ہے انڈیا میں سارے میٹو پولیٹین سیٹیز کے علاوہ جو ڈیریک گلوبل پیچھ کر رہا ہے یعنی اس کو گلوبل اسٹیڈس ملا ہے الحمدللہ اعظم میں آ چکا ہوں یہ شہر کے معنی مدینہ سے مراد مدینہ ہوتا ہے اور بخالی مدینہ کے معنی شہر کی ہوتے ہیں بڑا شہر ماشاء اللہ سے اور یہاں پہ ترکیاں رہتے ہیں ترکستان کے لوگ رہتے ہیں شہر خوم کے لوگ ترکی لوگ کہتے ہیں یعنی ترکلو کہتے ہیں تعلق بھی لینگویج میں لہٰذا مسیح تجال میں عزا خلامت خادینی شہر حیدر آباد میں نہیں آیا اور ریڈ ہلز میں یعنی شیو بھگوان جو ہے ارونہ چلا میں اپنے آپ کو ارونہ چلا میں اپنے آپ کو ارونہ چلا سے ظاہر کریں گے شیو بھگوان یعنی ارونہ چلا کے معنی ہیں ریڈ ہلز ارونہ کہتے ہیں لال کو چلا کہتے ہیں ہلز کو سنسکرٹ میں ریڈ ہلز اور اسی کا ذکر حدیث میں آتا ہے اس جگہ کہ لال ٹیکری تک آکر دجال رک جائے گا ذرا نوٹ کریں لال ٹیکری کا ذکر ہے وہاں پر لال ٹیکری یعنی اونچی لال ٹیکری کا حدیث میں ذکر ہے ابن ماجہ میں ماشاءاللہ سے اور انجل میں آتا ہے دجال جب بچہ ہے ماں جب بچے کو جنم دینے والی ہوگی تب دجال آ کے ٹھہر جائے گا تاکہ اس کو کھا جائے یعنی ریڈ ہلز تک مسیح دجال کے لوگ آ جائیں گے یعنی جماعت احمیدیا کے لوگ آ جائیں گے تو ریڈ ہلز علاقے میں خاص طور سے کئی جماعت احمیدیا لوگ آ چکے تھے جب میرا جنم ہوا نیلو فور ہسپیٹل میں ریڈ ہلز میں چوبیس مارچ کو ماشاءاللہ سے تو یہ ساری باتیں ٹکڑے 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 پورے جمع کر کے دیکھئے آپ کو پوری ایک کاپی ملے گی اس کاپی کو دیکھئے اور پھر مہدی علیہ السلام یعنی مجھے دیکھئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مہدی علیہ السلام اللہ کا موجودہ ہے لہٰذا مرزا خلام احمد خادیانی نے کیسے بے وخب بنایا پبلک کو نوٹ کر لیجئے آپ آج بھی کر رہے ہیں جیسے گوھر شاہی چاند میں فوٹو ہے سورج میں فوٹو ہے کعبت اللہ کے حضرت سب میں فوٹو ہے وہ شخص ذہنی بیمار ہو چکا ہے اسے ہر چیز اپنی فوٹو نظر آ رہی ہے ہم بچپنے میں سنتے تھے کہ دیکھو چاند میں سے جو ہے ایک بڑی آئی ہاتھ کو اتر لگا لیا اس نے سیدھا ہاتھ کو اور نہیں غلطی سے اس کا سیدھا ہاتھ جو ہے اتر ہوتا ہے نا اتر میں چلا گیا تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھی کہ چاند نکلا ہے وہ بلی کہ ایسے کر کے دیکھی بولی ارے چاند میں اتر کی خوشبو آ رہی ہے بھائی چاند میں اتر کی خوشبو آ رہی ہے تو لوگ بولے کہاں آ رہی ہے دیکھو دیکھو چاند سے خوشبو آ رہی ہے پھر لوگ آ کے دیکھے تو بولے نہیں تمہارے ہاتھ سے نہیں دیکھتا وہ میرے ہاتھ سے دیکھو دیکھتا ہے ایسے لگا کر دیکھیں سیدھے ہار تو چاند میں سے خوشبو آ رہی لوگ یہ بڑی کے ہاتھ سے دیکھتے ہیں تو چاند میں سے خوشبو آ رہی ہے ارے نادار انسان ہے تو ہاتھ میں خوشبو تھے اس کے چاند سے کہاں سے خوشبو آئی گی تمہیں لہٰذا اسی دنے سے گوھر شاہی ایک جوکر ہے اور وہ کام کم از کم اہمیت لوگوں میں پھیلا رہا ہے مہدیر اسلام کی بچہ ہے میرا کرنے دو کرو ایلون کرو کرو ایسے بہت سارے لوگ ہیں لیکن توبہ کر لینا جلدے سے کہیں تمہاری موت نہ آ جائے گوھر شاہی کہیں تمہاری موت نہ آ جائے یہ لوگوں